مرمی برمی 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 برم امیر آدمی جو بھی پیسہ ریسورس خرچ کرے گا نا وہ کسی ڈریکشن میں کرے گا کوئی پرپس ہوگا اس کا کوئی پلاننگ ہوگی کوئی انویسمنٹ ہوگی کوئی جو ہے اس کی آؤٹکم ہوگی اس کے خرچے کرنے کی وجہ صحیح ہے فرض کرے وہ اپنا آفیس اچھا بنائے گا گاڑی اچھی رکھے گا ٹولز پہ اوپر کام کرے گا اس کے وقت اچھے ٹولز ہوں گے تو اس کو پتا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ ٹولز جو ہے مجھے پیسہ کمانے کے لیے ہیلپ کر ٹھیک ہے وہ بہار آؤٹنگ شوٹنگ اپنے کسٹومرز کے ساتھ دوست اب آپ کے ساتھ جو کرے گا تو اس سے پتا ہے کہ ریلشنشپ مضبوط کرنے کے لیے یہ ایک طرح کی انویسمنٹ ہے اس کے برق جو غریب آدمی ہے وہ جو بھی پیسہ خرچ کرے گا نا اس میں کوئی پرپس نہیں ہوگا پرپس لیس ہوگا اس کا پیسہ خرچ کرنے کا انداز یہ فضول خرچی ہے یعنی آپ پیسہ خرچ کریں اور اس کا جو چھوٹا سا کوئی آؤٹکم ہے وقتی ایک آؤٹکم ہے لیکن لانگ آؤٹکم نہیںتر مدنی اور اس نے مندرزہ کی تو وہ غریب ہے اور غریب پیسے کا کیا کرتے ہیں اس سے بھی انکی آئا دیفائن ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں پیسے کو یعنی غریب جو ہے وہ پیسے کیا کرتے ہیں اور امیر کیا کرتے ہیں پیسے کو غریب عام طور پر پیسے کو بے دریک خرچ کرتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ پیسہ تھوڑا بچانا بھی ہے کل کو بھی کام آئے گا وہ کل کو پھر ادھارنے میں چلے جاتے ہیں میرے پاس خراجات نہیں ہے تو میری مدد کریں میری ہیلو کریں دیگر اس کی وجہ کہ وہ جو پیسے جو ان کے پاس تھے اس کو انہوں نے صحیح اٹلائز دیا غریب کو پتا ہی نہیں کہ پیسہ کو انویسٹ کیسے کرنا ہے دیگر نا امیر کو پتا ہے میں نے بتایا نا کہ وہ چھوٹے چھوٹے کاموں پہ بھی انویسٹمنٹ کے طور پہ کرتا ہے غریب جو خرچے کے طور پہ کرتا ہے یہ بہت بڑا فرق ہے کہ چھوٹا پیسہ بھی ہر چیز انویسٹمنٹ بھی ہے اور ہر چیز خرچہ بھی ہے ہے زیادہ تو کماتا نہیں ہے امیر کیونکہ کماتا ہی تابعہ جبکہ وہ پورا اس کے اوپر کام کر لیتا ہے کسی چیز کو کوئی پروڈک یا سروس بنا لیتا ہے اس کو بیچ لیتا ہے وہاں سے وہ پیسہ ریکاور کر لیتا ہے یہ بہت نمہ پروسس ہے ٹھیک ہے نا جب یہ وہ اتنے پروسس سے گزرتا ہے نا تو وہ جو نا وہ پھر پیسے کو صحیح طرح دیکھ کے گھرچ کرتا ہے وہ غریب ایزی کم ایزی گوز آلا معاملہ ہے ٹھیک نا ایک مانگنے آلا بندہ ہے وہ کسی قدر میں مدد کر دو وہ دزار پر دے دیتا ہے وہ دزار سے جا کے دو چار دن میں کھا پی کے اڑا جاتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ آسانی سا ہے اس سے پتا ہے کہ میں کسی اور سے ریکویش کروں گا تو وہ بھی مجھے دے گا تو یہ یہ پرابلم ہے لوگوں کا تو یہ اپروچس کی بات ہے غریب اپروچ اور امیر اپروچ اب آپ اپنی اپروچ کو ضرور دیکھا کریں کہ میں کسی اپروچ کے ساتھ پیسہ خرش کرتا ہوں ٹھیک ہے نا غریبات بھی اپنے ٹولز پہ پیسہ خرش نہیں کرے گا ٹھیک ہے وہ پیسہ ایسی جگہ خرش کرے گا جو کھا پی کے ختم کرے گا یعنی وہ پیسہ لیکن امیر تو ہے نا اس کے پاس ٹولز ہوں گے گاڑی اچھی ہوگی ادھر چیزیں ہوں گی گیجٹ اس کے پاس اچھی ہوں گے ٹھیک ہے نا ادھر چیزیں اس کے مہتر ہوں گے کیوں اسے پتا ہے کہ یار یہ چیزیں جو نا میری ارنیبیلیٹی میں اضافہ کریں گے اس سے میں زیادہ ارنگرس ہوں گا تو غریب ہوگا تو اس کا آپ دیکھیں اس کے ٹول باکس وہ کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے پاس پتہ لگیا کہ اس نے کذر کیا پیسہ جو تھا اس کے پاس تھا تو وہ اس کو خود بھی نہیں بتاؤ گا کہ میں نے کہا خرش کیا ٹھیک ہے نا تو وہ یہ اس کے ساتھ انڈسٹینڈنگ ہی نہیں ہے کریریٹی ہی نہیں ہے اس کی کہ کیا چیز خریدنی ہے یا کیا چیز لینی ہے کیا نہیں لینی ہے تو یہ اس طرح کی وجہ آتا ہے جس کے پاسے واقعی غریب جو ہیں وہ فضول خرچ ہے اور امیر فضول خرچ نہیں ہے کیونکہ ان کو ہر چیز کا پتا ہے کہ یہ پیسہ کمانے کے لیے مجھے کتنا ٹائم لگا کتنے گھنٹے لگے اب میں جو خرچ کر رہا ہوں یہ میں ایسے ہی تھروے کر رہا ہوں یا میں واقعی سے ایمانوں میں اس کو بہتر یوٹلائز کروں گا تو یہ فرق ہے غریبوں کا اور امیروں کا خرچ کرنے کے حوالے سے پراپٹی انڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ